ہلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم تو دی انڈرسنڈنگ کوویڈ نائنٹین سیریز میں ہوں ڈاکٹر نیر رزاک کازمی اور آپ دیکھیں میرا چینل اور آج ہم بات کریں گے کوویڈ نائنٹین پہ کہ کیا ابھی تک ہوا ہے کیا آئندہ ہوگا اور ہم اس حوالے سے بات کریں گے سپیشل ہی پاکستان کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے دنیا کے بارے میں کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہوگا تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا صورتحال ہے یہ جان ہاپکنز کی ویب سائٹ سے لیا گیا ڈیٹا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آہ جو آہ گلوبل مریضوں کی تعداد ہے وہ تقریبا آہ چھاسٹھ لاکھ بہتر آزار دو سو ستاسی یعنی سکس پوائنٹ سکس میلین افراد آج تک جو ہیں وہ آہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ چھاسٹھ لاکھ افراد کرونا کا شکار ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے اب تک کتنے افراد جو ہیں وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں آبیسلی اس کا یہ مطلب یہ کہ اس میں کافی لوگ جو ہیں وہ ٹھیک کو صحت من ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ ٹوٹل تعداد ہے اگر ہم بات کریں امواد کی تو تقریبا تین لاکھ نبے ہزار کے قریب جو افراد ہیں پوری دنیا میں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاق ہو چکے ہیں تو اگر ہلاکت کی شرعہ دیکھی جائے اس بیماری کی تو یہ تقریباً بنتی ہے پانچ اشاریہ تین سے پانچ اشاریہ پانچ جو کہ اپیڈیمیولوجسٹ ہیں انہوں نے پہلے اس چیز کی رجیکشن کی تھی کہ جب یہ بیماری پوری طرح پھیلے گی تو اس میں ہلاکتوں کا جو شرعہ ہوگی وہ تین سے چھ فیصد درمیان ہو سکتی اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے اور اگر آپ مزید اس میں دیکھیں ہیں جو یہ جو چھا سٹھ لاکھ افراد جو اس کے دنیا میں ابھی تک اس کا شکار ہوں اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ جو مریضوں کی ہے وہ امریکہ میں ہے اس کے بعد موسیل نمبر پہ برازیل تیسل نمبر پہ روشیہ چوتھے نمبر پہ برطانیہ اور اس طرح پھر سپین پانچ اشاری نمبر پہ ہے اسی طرح دیکھیں آپ ہلاکتوں کی تعداد سے بھی جو ہے وہ امریکہ سریفیرست ہے تو لگتا تو ایسا ہے کہ جیسے اس بیماری کا بہت بڑا جو شکار ہے وہ امریکہ ہوا ہے اور اس کے بعد برازیل اور روشیہ لیکن امریکہ کی تعداد سے آپ دیکھیں تو امریکہ کے بعد موسیل نمبر پہ برطانیہ ہے جس میں امریکہ کی شرعہ جو ہے وہ زیادہ رہی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ دو ممالک جو ہیں یہ تو دنیا کے کافی ترقیافتہ آپ سمجھ لیں ایک طریقے سپر پاور کے بعد برطانیہ جو ہے وہ بھی ایک طریقے کا سپر پاور ہی آپ اسے سمجھ لیں تو آخر وجہ کیا ہے کہ ان دونوں جو ممالک ہیں ان میں اتنے زیادہ افراد جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتنے زیادہ افراد جو ہیں وہ بھی ہوئی ہیں اب اس کی بنیادی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں امیر ممالک شبار کی جاتے ہیں یہاں پہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ بہت وافر مقدار میں میسر ہے لہٰذا وہ تمام افراد جن کو ذرا سا بھی شبہ ہو ان کی ٹیسٹنگ کی جاتی رہی ہے اور ظاہری بات ہے اس حوالے سے جتنا زیادہ آپ ٹیسٹ کریں گے اگر ایک بیماری پھیلتی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ مصبت نتائج آنے کے امکانات پڑ جاتے ہیں تو اس حساب سے یہاں پہ کیسز جو ہے وہ آپ کو زیادہ مدد ہیں اب ظاہری بات ہے جو غریب ممالک ہیں اس میں تو حکومت کی اتنی کیپیبلیٹی اتنی کیپیسٹی ہوتی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ جو اپنے افراد ہیں ان کے ٹیسٹ کر سکیں تو ظاہری بات ہے کچھ لوگ جو سرکاری اسپتال جاتے ہیں یا سرکاری اسپتال جاتے ہیں وہ کر لیتے ہیں کچھ افراد جو ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر جاتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں پاکستان میں سکتی ہے جو ٹیسٹ کی کاؤس ہے وہ پانچ سے آٹھ ہزار کے رکھوں کے دل میں آنے ہیں تو ہر کوئی تو یہ افورٹ کر نہیں سکتا تو بہت سرے لوگ ایسے ہیں جو کرونا کا شکار ہوئے ہوں گے لیکن چونکہ اپنا ٹیسٹ کرانے سے کاثر ہیں لہٰذا سسٹم ان کو پکڑنے سے کاثر ہے لہٰذا وہ اس ریڈار سکرین پر نہیں آتے اور ریپورٹ نہیں ہوتے تو اس وجہ سے لگتا ایسا ہے کہ کئی ممالک میں جو ہے وہ متاثر افراد کی تعداد کم ہے لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پر کیونکہ ٹیسٹنگ کی فیسلیٹیز اتنی زیادہ وافر مقدار میں موجود نہیں ہیں تو اس وجہ سے جو ریپورٹڈ جو افراد ہیں ان کی تعداد کم دکھائی دیتی ہے اب بات کرتے ہیں پھوڑا سا پاکستان کی اور اگر آپ دیکھیں اس میں تو یہ گراف آپ کو شو کر رہا ہے نمبر آف کیسز جو کہ دنیا کے تین جو بڑے متاثرہ جو ملک ہیں امریکہ برازیل یونائٹی ٹینڈم اس کے مقابلے میں آپ کو پاکستان کے جو فگرز ہیں وہ شو کر رہے ہیں اب ان چاروں ممالک پاکستان برطانیہ برازیل اور یونائٹی ٹینڈم ان کی آبادیاں کافی زیادہ ہیں ٹھیک ہے یونائٹی ٹینڈم اور برازیل کی تو پاکستان جتنی آبادی نہیں ہے لیکن یونائٹی سٹیٹس کی اچھی خاصی آبادی ہے پاکستان میں دو سو بیس میلین افراد جو ہیں وہ رہتے ہیں اور آج پانچ جون دو ہزار بیس کے جو فگرز ہیں اس کے جو اگر ہم اس حساب سے جائیں تو تو قریبا نبے ہزار افراد جو ہیں ان کا ابھی تک ٹیسٹ پوزیٹیو آ چکا ہے تو ابھی تک پاکستان میں نبے ہزار افراد جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں یہ میں بات کروں آج کی اب میں پھر ہی بتاتا چلوں کہ نبے ہزار افراد کا یہ مطلب نہیں ہے بہت سرے لوگ اس فگر کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبے ہزار افراد مطلب یہ کہ نبے ہزار افراد اس وقت بیماری سے متاثرہ ہیں اور وہ گھوم پھر رہے ہیں پاکستان ایسا نہیں ہے اب تک یہ پچھلے تین چار مہینے میں جتنے بھی مریض ابھی تک پاکستان آئے ہیں یہ ان کا ڈیٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کافی لوگ تو جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو چکے ہوں گے اب جس کو بیماری ہو جائے وہ زیادہ چودہ پندرہ دن میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک تفاہ کوئی اس کا پاسٹیب ٹیسٹ آ گیا تو مہینوں مہینوں تک کوئی ایڈز کی بیماری نہیں ہے کہ وہ ساری عمر تک وہ پاسٹیب ہی رہے گا یہ کچھ عرصے بعد نیگٹیب ہو جاتی ہے جبکہ آپ کی علامات ختم ہو جائیں آپ صحت مند فیل کرنے لگیں آپ ٹیسٹ کریں تو ٹیسٹ ناؤ کے جواب لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک نبے ہزار افراد جو ہیں وہ پاکستان میں اس کا شکار ہو چکے ہیں آپ بات کریں عمبات کی تو پاکستان میں تکریبا تو ٹھارہ ہزار افرادinsے آہ لاکتوں کا شکار ہوئے ہیں اور اگر ان ان آہ فراد اگر ن nominal پر تجزیہ کریں تو ان میں زیادہ تعجنے میں وہ لوگ تھے جن کو Claro compolia کے مثال کریں بلڈ پریشر گردوں کی بیماری لہذا وہ تمام لوگ جن کی عمریں 500 سال سے زیادہ ہوں اور جن کو اس قسم کی بیماریاں ہوں مثلا شوگر آرٹ کے پرابلم گردوں کے پرابلم تو ان میں جو ہے وہ اموات کا چانس زیادہ ہوتا ہے اس کمپیرڈ ٹو ان لوگوں کے جن میں یہ بیماریاں نہ ہوں تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یورپ کے جو ممالک ہیں یا امریکہ آپ دیکھ لیں تو اس میں آبادی کا ایک بہت بڑا تناسب جو ہے وہ 65 سال سے اوپر والے افراد کی مشتلے ہیں اور ان میں ظاہری بات ہے اس عمر میں بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں ظاہری بات ہے جب اس عمر میں بیماری لگ جائے ایک تو پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے دوسرے اموات اور ہلاکوں کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان دونوں ممالک اگر آپ فردر ان اموات کا تجزیہ کریں تو انہیں میں تقریباً یہ جتنی بھی اموات ہوئی ہیں اس میں بان میں فیصد اموات جو ہیں وہ 70 سال سے جو زائد العمر لوگ سے ان میں ہوئی ہیں صرف 7 سے 8 فیصد اموات اس سے کم عمر کے لوگوں میں ہوئی ہیں اب خود دیکھ لیں کتنا زیادہ فرق ہے تو ظاہری بات ہے جہاں پہ آبادی کا تناسب زیادہ ہوگا جو کہ بڑے افراد کو مجھتے مل ہوگی تو وہاں پہ ہلاکتوں کے جو شرع ہوگی وہ بھی بہت زیادہ ہوئی اور یہ ہی ہم دیکھنے تو اکثر لوگ جو ہے اس میں فوش ہوتے ہیں کہ بھئی یہ امریکہ میں ہم بات زیادہ ہوئی ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے پاکستان میں بعض لوگوں کی منٹیلیٹی ہے کہ بھئی ہمیں تو اتنا ہم نے اتنا اثر نہیں کر رہا ان پہ زیادہ اثر کر رہا بات ایسی نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ آبادی کا وہ تناسب جو کہ 70 سال سے زائد افراد وہ کافی زیادہ ہے لہٰذا پاکستان میں ایفریج لائف ایٹ ایکسپیکٹنسی پینسٹ سال ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے عوصتا جو اس کی عمر ہوتی وہ پینسٹ سال ہوتی ہے تو وہ تو پینسٹ سال تک مری جاتا ہے تو آپ کو سوچیں پاکستان میں وہ افراد جو کہ پینسٹ سال سے اوپر ہیں ان کا تناسب بہت کم ہے تو کم تناسب کا یہ مطلب ہے کہ اس میں امباد بھی کم ہوگی لہٰذا ہمیں امباد کی شراج کم نظر آتی ہے پاکستان کے کیس میں آگے چلتے ہیں اس وقت یہ جو ڈیٹا ہے یہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی ویب سائٹ موجود ہے اور آج پان جون دوہزار بیس تقریبا جو ہے وہ ایٹی نائن تھاؤزن مہنڈ فورٹی نائن کنفرم کیسز ابھی تک پچھلے جتنے بھی مہینے تھے اس میں ابھی تک یہ پلتادات ہے ایک ہزار آٹھ سو اٹھتیس امباد ابھی تک جو ہے ہزاری بات ہے سندھ اور پنجاب پاکستان کے دو بڑے صوبے ہیں تو اس میں جو کیسز ہے کی جو تعداد ہے وہ بھی زیادہ ہے اور شرعہ امباد بھی وہاں پہ زیادہ ہیں کے پی کے کا کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کے پی کے میں آپ دیکھیں تو شرعہ امباد جو ہے وہ کیسز کے حساب سے تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے اور اس میں کئی جو ہے وہ وجوہات ہو سکتی ہیں خیبر پختلپا کی آبادی جو ہے وہ آلین کا بہت زیادہ فکتان ہے بہت زیادہ انپڑ آبادی پر مشتمل ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس خیبر پختلپا کی بہت سرے لوگ جو ہیں وہ میڈل ایسٹرن اور بہت سرے ایسے ممالک میں جابز کرتے رہیں جہاں پہ یہ وائرس پھیلا اور بہت سرے ایسے لوگ بیماری کے شروع میں واپس آگے تو بے احتیاطی کی وجہ سے یہ بھی بہت بائس بنا اس چیز کا کہ وہ بڑی تیزی سے پھیلا جیسری چیز جو یہ ہے کے پی کا ریپورٹنگ سسٹم کمپیرکٹیو بھی بہتر ہے باقی صبحوں سے لہٰذا اموات کی جو ریجسٹری ہے وہ بڑی بروقت ہوتی ہے تو ایک ویزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ زیادہ اموات قائم پر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہیں اس لحاظ سے وہ تناسف زیادہ لگتا ہے پاکی صبحوں میں شاعر یہ تھوڑا اتنا روباس نہیں ہے جس کی وجہ سے فگرز تھوڑے سے کم نظر آتے ہیں اسی ساتھ سے آگے چلتے ہیں جو اگر آپ دیکھیں اس وقت یہ کوویڈ نائنٹین کا جو ہے وہ کمپاریزن ہے اموات کا کمپاریزن اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ بیلجیم بیلجیم میں اس وقت جو شرائع اموات ہے وہ تقریبا 81.53 81.53 ایک لاکھ آبادی سمپل اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک لاکھ آبادی اگر بیلجیم کی ہے تو اس ایک لاکھ آبادی میں 81 افراد وہ اموات کا شکار گئے ہیں اسی طرح آپ سپین میں دیکھیں تو سپین میں یہ تناسب 57.53 اور اس طرح آپ نیچے جاتے جائیں تو سویڈن میں یہ تقریبا 49.57 اب میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو ہے وہ کافی بحث ہو چکی اپیڈیمیالوجس کی اس فینامینا کے اوپر کہ کیا اگر ایک ڈیزیز ایسپونینچلی رائز کر گیا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ عرصے بعد پوری دنیا کی آبادی جو ہے وہ اس پر مبتلا ہو جائے گی اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگیں گے اور ہر طرف جو ہے وہ لاشوں کے دھیر لگ جائیں گے تو اپرانٹی اگر آپ گرافز مطابق جائیں تو ایسا ہی لگتا ہے اور کچھ اپیڈیمیالوجس کے شروع میں ایسا ہی دنیا کو ڈرائیا تھا لیکن اگر آپ ڈیٹا کا تجزیہ کریں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر آپ پرانے جو پینڈیمکس دنیا میں پھیلے مثلا سپانش لو تھا انیس سو اٹھارہ انیس سو انیس کا یا اگر آپ ہانگ کانگ کا فلو انیس سو ستاون پلیں تو اس میں ایک بات نظر آتی ہے کہ قدرت کے اپنے طریقے بھی ہیں بریک لگانے کے اگر امواد بہت زیادہ بڑھتی ہیں تو کچھ ایسا ہو جاتا ہے اس کو آپ مختلف ریزنز کہہ سکتے ہیں آپ ہارڈ ایمیونٹی آپ اس کو کہہ لیں اس کو آپ وہ باس پروفیسر ایک جرمنی کی پروفیسر ان کے الفاظ ہر لے تو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن کچھ ایسی اسفاب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قدرت اس پر بریک لگاتی ہے اور دیکھا یہ یہ ہے کہ بتر سے بتر اگر فگرز ہوں تو ایک ہزار آبادی میں جو امواد کی شرح ہے وہ ایک حساب سے یہاں پر آکے دنیا کے تقریباً تمام بڑے جتنے بھی پینڈیمک ہوئے جنہوں نے دنیا میں تباہی کھلائی وہ آ کر یہاں پر رکھے اور اگر ہم بلجیم کا کیس لیں تو ایک ایک لاکھ آبادی پہ ہے اگر آپ اس کو اپنا میٹس کا حساب لگائیں اور اگر آپ اس کو ایک ہزار پہ یہ اشاریہ آٹھ بنتا ہے تو میکسیمن میں بھی اس ون پر ون تھاؤزن کو اس نے ٹاچ نہیں کیا تو اپیڈیمی آلوجیس جس میں میں نام لینا چاہوں گا پروفیسر مائک لیویٹ کا جو نوبل انعام یافتہ پروفیسر ہیں سٹینفور یونیورسٹی کے سٹرکٹر بیالوجی پروفیسر ہیں سکول آف میڈیسن میں درس و تدریس کے فرائز انجام دیتے ان کے الفاظ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ برس کے سیناریو بھی ہو تو ایک ہزار آبادی میں ایک سے زیادہ جو ہے وہ امباد نہیں ہوں گی اور اگر اس میں دیکھیں تو سویڈن میں ٹوریزم کو بند کروایا قانون بنائے کے لوگ جو میل جو آپس پہ نہ رہو لگ سکیں اور اس کے باوجود بھی شرعہ اموات بڑھتا گیا اور آخر ایک جگہ آکھے پلیٹ ہو گئے اس کے بعد خود خود جو ہے وہ سٹریٹ لائن پر آگئے اور کیسز کم ہونے لگے اس کوئی کیسز کی تعداد میں کوئی خاتر خواہ اضافہ نہیں ہوا سویڈن نے سویڈن نے سٹرک لاکڈ آن کی سویڈن نے اپنی آبادی کو کھلا چھوڑا انہوں نے صرف سولہ سال سوپر کے سکول بند کی لیکن وہاں پہ بہت سرے لوگ اس کو تنقید نشانہ بنا آ رہے ہیں یہاں اسپیشلی یوکے میں لوگ ہنست ہیں کہ سویڈن نے صحیح اپروش نہیں لی اور وہاں پہ ہلاکوں کی تعداد زیادہ ہوئی لیکن سویڈن کی آبادی بھی دیکھیں تو اس میں بڑے لوگوں کا تناسب بہت سارے سویڈن کے لاتے ہیں تو بات وہی پہ آجتی ہے کہ لوگ ڈاؤن کرنا یا نہ کرنا سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا ورنہ اگر صرف لوگ ڈاؤن ہی اس میں کمی کا باعث ہوتا تو جن ممالک میں برست ٹریک لون ڈاؤن کی چاہیئے تھا وہ تو بلکل وہاں پہ ہلاکتیں ہوتی نہ وہاں پہ بیماری کھلتی نہ لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت کا کچھ اپنا نظام بھی ہے کچھ ایمیونیٹی قرار دی جاتی ہے کچھ لوگوں کی اپنی جو سنس آف رسپونسیبیلیٹی ہوتی فیڈن میں جو انہوں نے کوئی لوگ ڈاؤن نہیں کی لیکن لوگوں نے ایک دوسرے سے مسافہ کرنے سے پرہیس کیا تھوڑا ساری دوسرے سے ڈسٹنس رکھا گوڈ ہینڈ ہائیجین جو کافی حد تک بات کنٹرول میں رہی جہاں پہ میں پہلے یہ بات کر چک پاکستان ہے اس میں ہو گا پاکستان میں پہلنے لگا ہے کیا ہوگا پاکستان میں آگے جا جنگل میں آگ کی طرف پہل جائے گا پاکستان کی ساری آبادی سے شکار ہو جائے گی پاکستان کی ساری آبادی جو سے پیش تر افراد شکار ہو گا ایک سوال جاتا ہے جو گلوبل سٹرٹیجی میٹیگیشن ہی اس میں لوک ڈاؤن ہوئے اور بہت زیادہ جو ہے وہ معاشی تباہی ہوئی کیا یہ کیا اس کا کوئی مصبت اثر نکلا ہے اور کب تک یہ ایسا چلے گا اور تیسری بات یہ ہے کیا فیوچر میں کیا ہم دیکھ رہے ہیں کیا پاکستان میں اس وقت لگ رہا یہ ہے کہ کوئی سٹرٹیجی نہیں ہے شروع میں تو گورنمنٹ نے ایک لوک ڈاؤن اناؤن کیا لیکن لوک ڈاؤن بھی کوئی نیم دلانہ قسم کی حرکت لگی اس پہ اس طرح سے عمل درامت نہیں ہوا جس طرح سے آپ نے یورپ میں دیکھا اچھا ہے کہ گورنمنٹ نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور انہوں نے نیم دلانہ لوک ڈاؤن کہ دیا لگتا یہ ہے کہ حکومت نے رسپونسیبیلیٹی لوگوں کے اپنے گندوں پر ڈال دیا کہ لوگوں کو خیال خود رکھنا چاہئیے گورنمنٹ خود چیز ان خورس ہی کرس کو کرنا ہوگا پاکستان نے ہمیشہ سامنے رکھا کہ سٹرک لکڈاؤن کوئی آپشن بھی نہیں رہا کیونکہ پاکستان کی زیادہ آبادی غریب افراد مجتمل ہے تو جب آپ سٹرک لکڈاؤن کریں اور جب آپ کے پاس اتنا پیسہ بھی نہ ہو کہ آپ بزنس بند ہوئے ان کو آپ کمپنسیٹ کر سکیں تو لوگ مزید سے غربت کا شکار ہوں گے اور اگر کوویڈ نائنٹین سے نہ مرے تو غربت کیا مار جائیں لہذا سٹرک ڈاؤن کبھی ایسا آپشن رہا نہیں لگتا یہ ہے کہ پاکستان ہرڈ ایمیونیٹی کے موڈل پر کام کر رہا ہے آپ آپ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے لہذا چھوڑ دیں جو لوگ خیال رکھیں گے جو نہیں رکھیں گے تو اس حساب سے آبادی میں یہ وائرس پھیلتا جائے گا چونکہ پاکستان میں اتنے زیادہ افراد ستر سال سو اوپر ہوئے تو شاید ہم بات اس طرح ہوئی نہیں اور ہرڈ امیونیٹی لوگوں کے اندر قوت مدافعت قیدہ ہوتی جائے جبکہ لوگ اچھی خاصی پوری قوم میں قوت مدافعت ہوئی اور یہ برن آٹ ہو جائے گا تو اس وقت اندازہ یہ لگا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آبادی جو بائیس کروڑ ہے اس میں تقریبا اگر ہم اس حساب سے جائیں جس حساب سے اضافہ ہو رہا تو تقریبا بارہ لاکھ افراد جو ہیں وہ اگلے تین مہینوں میں کرونا وائرس کا شکار ہو جائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ہم زیرو سے سٹارٹ کریں ٹوٹل ابھی اس میں نبہ ہزار موجود ہیں تو باقی جو افراد رہ جائیں گے وہ اس کا شکار ہو گے لیکن افراد اس سے کم ہوگے اس وجہ سے افراد سسٹم کی اتنی نہیں ہے کہ تمام جو لوگ ہیں جن میں یہ وائرس حالہ ہو ان کا ٹیسٹ کر سکے جو افراد 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 موجود ہے کیونکہ پاکستان میں میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ اتنی زیادہ جو ہے وہ بڑی آباد بڑوں کی آباد ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جس حساب سے آپ یورپی ممالک میں دیکھتے ہیں جس حساب سے اگر ہم عموات کی بات تیرے مورٹیلیٹی کی تو مورٹیلیٹی اگر بہت برے حالات بھی ہوں تو تقریبا اگلے تین مہینوں میں سولہ ہزار افراد جو ہے وہ ہلاک ہوں گے اس سے اور یہ جو بڑھتا جائے گا یہ اس کے بعد سٹیبلائز ہو جائے گا اور تقریبا ایک لاکھ آبادی پہ اندازہ کریں چار شہر اتین سے پانچ شہر اتین آفراد وہ ہلاک ہوں گے اور اگر ہم اس کو ہزار پہ کریں تو پوائنٹ زیلو فور پر ون تھاؤزن پاپولیشن جو کافی کم ہے پاکستان میں صورتحال کوئی آفیشل پولیسی میں نظر نہیں آتی اس طریقے کی لوگ ڈاؤن دی اس لیکن اس کے باوجود کچھ آپ سمجھ لیں کے نیچر جس طریقے سے ہماری آبادی کے تناسب اس حساب سے اموات کی شرعہ جو ہے وہ اتنی زیادہ میں نہیں دیکھ کرفیوز اور لکڈاؤن جو کہ مشرق ممالک پولیس اور فوج نے مل کے پیٹرول کیا اور لوگوں کو زبردستی اپنے گھروں تک محدود رکھا اور ایسا کوئی آدمی بھی جو روڈ پہ نہیں آسکتا جس کے پاس باہر رہنے کا کوئی مقصد نہ ہو پھر دوسرے یورپین ممالک جہاں پہ سٹرکٹ لوگ ڈاؤن بنائے گئے لیکن اس میں آبادی کا اپنا جو ہے جو ایک سوشل ڈسٹینس نہیں کی گئی لیکن لوگ خود بھی خوش آمدید کھا اور سوشل ڈسٹینس رکھی اور تیسرے وہ ممالک ہیں جہاں پہ سمی لوگ ڈاؤن ڈاؤن سال کے دور پہ بیلا ڈوس آپ دیکھ لیں جو پاکستان آپ دیکھ لیں جو ڈیٹا انیلس سے تمام دنیا کے ممالک سے لوگ ڈاؤن ہوئے یا نہیں ہوئے ہم دیکھتے ہیں ڈیٹا میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے تمام ممالک چاہے وہ ان میں curfew لگا جہاں پہ گوڈ ہائیجین پریکٹس سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہینڈ واشنگ ہینڈ سینٹائزر کے استعمال پبلک میں ماسک پیننے کا استعمال اسی طرح سینسیبل سوشل ڈسٹینس جہاں پہ لوگوں نے دوسرے سے سماجی رافتہ رکھا وہ پہ ڈیزیز نے جو اتنی زیادہ نہیں پہلی لیکن اس کے لاوہ بانکی جو میزر ہیں انہوں نے کوئی زیادہ خاص فرق اس بیماری کے پھلاو پہ نہیں ڈالا اور آپ دیکھ رہے چاہیے آپ میزر کریں یا نہ کریں بیماری جو ہے اپنا ایک پورس لیتی ہے اور اس کے مطابق جا رہے گی آپ کچھ ساتھ حالات جو ہوتے ہیں گرد انوارمنٹ جو مطابق اپنے آپ ایڈاپٹ کرتی اور جو ایڈاپٹ نہیں کر سکتی وہ ایونچلی مائنس ہو جاتی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چونکہ بڑوں آبادی میں زیاری بات مدافیت بھی نہیں ہوتی ان میں اور بیماریاں بھی ڈاروین نے کہا اسی نظریہ جو ہے وہ بلکل صحیح نظر آرہا ہے اور یہ بیماری بھی تکلیب میں لگ رہا ہے اسی بات کو فالو کر رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا اب جتنے بھی اپیڈیمی اوڈیو سیمولیشن ہوئی ہیں جتنا بھی اس وقت باڈی آف نولیج موجود ہے پیڈیمی آلوجی کی سٹیٹسٹک کی میٹس کی 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 دیفرینشل ایکویشن کی ان تمام دنیا کے مختلف ممالک میں سائنس اس روپر کام کر رہے ہیں اور دیکھا یہ کیا ہے اور تجزیہ لگائے گیا ہے کہ یہ بیماری اگلے بارہ سے اٹھارہ مہینے تک کسی نہ کسی فارم میں رہے گی ہم شاید اس جو بہت بڑی لہر کی پہلی لہر اس لہر کو پیسے گزر گئے ہیں لیکن اب یہ آہستہ کام آئے گا آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگلے دو تین مہینوں میں یہ غائب ہو جائے گا یہ ابھی غائب آتے رہتے ہیں لیکن اس میں کوئی آیسی آپ سمجھ لیں بہت زیادہ بات نہیں ہوتی ہے تو یہ اگلے بارہ سے اٹھارہ مہینے تک شاید ہو سکتا کوئی ویکسین بھی آجائے ہم نہیں جانتے کہ آگے وائرس کیسے بی ایف کرے گا لیکن اس وقت جو ڈیٹا موجود ہے اس کی بیس پہ یہ اگلے کچھ ماہ کے لئے جو ہے وہ پیلی وی جیسے میں نے کہا وہ تو گزر چکی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ چھوٹے چھوٹے سیکنڈ وی سنگل پیک ہیں وہ ہمیں نظر آئیں اور یہ زیادہ نظر آئیں گے ہم جیسے کہتے ہیں ستر سال سے اوپر کے افراد میں اور جہاں پہ موسم اس وائرس کے پھیلاؤ کے لئے سازدار ہو موسم یا سردیوں ہو موسم تو اس میں ایسے وائرس کے پھیلنے کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ لوگ انڈورز ہوتے ہیں انڈورز وائرس جو بڑی آسانی سے پھیلتا ہے تو ایسی صورتح حال میں ہم شاید دیکھیں کہ چند ممالک میں ترقی آفتہ ممالک ہوں ترقی وزین ممالک ہوں اس میں آبادی کے تناسل ہیں تو اس میں ہمیں چھوٹے موٹے ایسے پیکس نظر آ سکتے ہیں تیسری بات چونکہ اس تمام سے جوڑی ایک چیز اور تباہی جو آئی ہے معاشی تباہی کی چونکہ دنیا کا تقریباً ہر ملک اس سے متاثر ہوئے ہے تو دنیا کی جو معیشت ہے اس کا ایسا لگتا پتھا بیڈ یہ ہے گلوبل ایکنومی ریسیشن ابھی شروع ہو گیا ہے مثال کے دور میں برطانیہ کے ایک زیمپل دوں گا یہاں پہ تجزیہ یہ لگا آیا گیا کہ 5% of the GDP جو ہے وہ آگے آنے وقتوں میں کیا اثرات ہوں گے زیاری بات تیکسیشن بڑھئی اگر آپ نے اس پیسیو کو رکھور کرنا ہے تو یہ بھی ہوگا کہ انفلیشن بڑھے گی کیونکہ ٹوریزم انڈسٹری ابھی تک بند ہے مینیفیکٹرنگ انڈسٹری بند ہے دو ایسا سب کھلے گی لیکن اگر اس کو اپنے اس ٹارگٹ تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا اور اس دوران آپ کو پتا ہے چکہ پروڈکشن نہیں ہو رہی ہوگی تو ظاہری بات ہے ریسیشن آئی گی لوگوں کی پرچیس پاور میں بھی فرق آئے گا لہٰذا یہ معاشی جو گراف ہے یہ نیچے کی طرف جاتا رہے گا اور یہ کچھ حرصے تک رہے گا تو جس طرح دوہزار سات آٹھ کا ریسیشن آئی ہم دیکھ رہے کہ دوہزار بی سی کس ہے وہ بھی ریسیشن میں گزرے گا تو in a nutshell یہ وہ سینیریو ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے حالات میں تو اگر میں اس کو سام اپ کروں تو یہ ہے کہ یہ بیماری کچھ حرصہ مزید رہے گی یہ آئیس تک کم جائے گی پاکستان میں بڑی آبادی کا تناسو زیادہ نہیں ہیں لہٰذا ہم واقع زیادہ نہیں ہوں لیکن number of cases ہی لیں گے اور تقریبا یہ جو کنظر اگر ہم میڈین کے مطابق جائیں جو ہمارے اسٹیمیٹ سے 50% پر اگر یہ سٹیبلائز کرتا تو تقریبا 12 لاکھ افراد باکستان میں اگلے 3-4 مہینوں میں کرونا کا چھوٹے موٹے پیکس ہمیں آگے خزان اور سردی کے موسم میں نظر آ سکتے ہیں اور یہ اگلے 12 سے 18 مہینے تک چلے گا اس کے بعد ایک ایسا لیول آج جس میں خطرے خطرے کی بات نہیں رہے گی اور تک بچی شاہد لوگ اس چیز کے آدھی بھی ہو چکے کوئی سوال ہو پوچھنا چاہیں تو نیچے جو کومیٹ سیکشن ہے اس میں ضرور اپنا سوال آپ لکھیں میں کوشش کروں گا کہ جل سے جل سے آپ